دو عدالتیں اور دو مختلف کہانیاں جی ہاں ایک ہی طرح کی درخواست لیکن دو عدالتیں دو مختلف ججز اور ان کے دو مختلف فیصلے ایک عدالت ہے جسٹس اسحاق کی جنہوں نے اگینسٹ آل آرڈز آج قانون اور انصاف پر کھڑے ہو کر دکھایا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ موجودہ رجیم کی تمام تر مخالفت اور تمام تر کوششوں کو ناکام بناتے ہوئے عمران خان تک ان کے وقلہ کو رسائی دے کر دکھایا انہوں نے ایک دبنگ فیصلہ کیا کہ تین بجے ان کی عدالت خالی ہوگی عمران خان کو جیل سے عدالت لیا جائے اور ان کی عدالت حاضر ہے اس کے اندر وقلہ سے ملاقات کروائی جائے اب میں نے آپ کو پچھلے وی لاغ میں بتایا تھا کہ کچھ چانسز تو یہ ہیں کہ اس فیصلے پر ویسے ہی عمل نہ کریں جیسے پہلے نہیں کیا تھا لیکن زیادہ چانسز یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل میں وقلہ سے ملوا دیا جائے عدالت میں نہ لیا جائے وہی ہوا جو میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے وی لاغ میں عرض کیا تھا کیونکہ جج صاحب نے فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ شاید آپ اس فیصلے پر عمل نہ کریں لیکن مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں میں نے قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کرنے ہیں آپ نے نہیں ماننے تو نہ ماننے آپ کا خودی احتساب ہوتا رہے گا لیکن اس پری ٹیکس پہ کہ آپ نے فیصلہ نہیں ماننا تو میں قانون اور انصاف کے خلاف فیصلہ نہیں دے سکتا جسٹس حساق نے دبنگ فیصلہ دیا کہ عدالت کے اندر تین بجے عمران خان صاحب کو ملوایا جائے بس پھر کیا تھے پورے سسٹم کے ہاتھ پاؤں پھولے وقلہ کی منتیں کی دوبارہ عدالت کے سامنے ایک اپلیکیشن رکھی اور کہا کہ وقلہ کے نام دے دیجئے ہم تین بجے ان کی ملاقات جیل میں کروا دیتے ہیں پھر تین وقلہ کے نام دیے گئے ہیں جو اس وقت جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے ظاہر آ چکے ہیں کہ اسی اسلامباد ہائی کورٹ کے یہ جسٹس حساق ہیں یہ انہوں نے قانون اور انصاف کے مطابق یہ سب کچھ ممکن بنایا اب ساتھ ہی لگی ہوئی ایک اور عدالت کا آپ کو منظرنامہ بتاتے ہیں جہاں پر ایک مجبور بہن نورین خان صاحبہ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک عرضی لے کر جسٹس آمیر فاروق کے سامنے گئیں لیکن بدقسمتی سے وہ پریشر نہ لے سکے اور انہوں نے گھٹنے ٹیکے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اور نورین خان صاحبہ کو اپنے بھائی کے ساتھ ملنے کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ پچیس تاریخ کو یا چھبیس غالباً چھبیس تاریخ کو ان کی ملاقات کروائی جائے آج ان کی ملاقات کروانے کے احکامات وہ نہ دے سکے یہ ایک ہی عدالت ہے اور جسٹس آمیر فاروق زیادہ پارفل ہیں لیکن وہ یہ احکامات نہ دے پائے اور ان کی جگہ پر دلیر اور اماندار جج جسٹس عساق صاحب نے ایک ایسا آرڈر کیا اور اس کی اوپر آج مشکل حالات میں بھی امپلیمنٹیشن کروا کے دکھائی اور آج تین وقلہ جو ہیں ان کی عمران خان صاحب تک رسائی جو ہے وہ ممکن ہو سکی آگے چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف بوشا بی بی آج دو سو چونسٹ دن جی ہاں ٹو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی فور ڈیز کی ایک وفاداری کی داستان رکم کرتے ہوئی مشکل جیل کاٹتے ہوئی وہ آج رہا ہوئی ہیں اور بنی گالا پہنچ گئیں کارکنان نے خصوصا جس میں خواتین کارکنان تھی اور عام پبلک بھی تھی انہوں نے ان کو بنی گالا میں بھی اور ڈیالا جیل کے سامنے بھی ان کو رسیب کیا اس میں کوئی شک نہیں میں پچھلے وی لاغ میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ بوشا بی بی کو بار بار رہائی کی آفر دی گئی اس کے بدلے میں صرف اور صرف عمران خان کو بیچنا تھا عمران خان کے خلاف کوئی بیان دینا تھا ان سے ڈسٹنس کرنا تھا انہیں کسی کیس کے اندر پھسانا تھا سرکاری گواہ بننا تھا سلطانی گواہ بننا تھا اور بوشا بی بی کی زندگی آسان ہو جانی تھی فوراں رہائی ملنی تھی لیکن انہوں نے اس قید اور بند کو جو ہے وہ برداشت کیا انہوں نے ازادی کی اوپر قید کو فوقیت دی لیکن وفاداری کی مثال جو ہے وہ انہوں نے قائم کی اور بہادری کے ساتھ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے تمام تر کوشنوں کے باوجود ٹوٹنے سے انہوں نے انکار کیا اور یہ جیل کاٹی اس میں اگر آپ دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ نہیں ہوتا سب کچھ فلان کی مرضی سے چلتا ہے فلان طاقتور ہے جو ریٹائیڈ ہو کے گئے ہیں ڈی جی آئیس آئی ہوں یا موجودہ ہوں یا ان کے نیچے جو دیگر افسران ہوں ان سب کا بشرا بی بی کو لے کے ان کے کیسز کو لے کے ان پر ڈالے گئے پریشرز کو لے کر آپ سب کو پتا ہے کہ ان کی کیا سٹینڈنگ رہی ہے اور وہ کس طریقے سے اس تمام ماملے کو مائکرو مینج کرتے رہے ہیں کس طریقے سے ان کو عدد میں نکاح اور دوسرے کیسز کے اندر ان کی جو ہے تضحیق کرنے کی کوشش کی گئی ان کے کردار کی اوپر انگلیاں اٹھوانے کی کوشش کی گئی ایک خاتون ہونے کے باوجود ان کو جس غلازت کے ساتھ اس تمام ماملے کے اندر گسیٹا گیا وہ آپ سب کے سامنے ایویڈنٹ ہے اس کے باوجود بشرا بی بی کا اس تمام پروسس کے اندر دلیری کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہونا یقیناً ایک بہادری کی اور وفاداری کی مثال ہے جسے پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ سنیری حروف میں لکھے گی